دہی کھٹی ہونے سے بچانے کا طریقہ سات سے دس دن تک دہی رہے شرط یا شہد جیسی مٹھی رمضان میں دہی کا استعمال عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے اور لوگ زیادہ سے زیادہ دہی کھاتے ہیں تاکہ صحت مان بھی رہ سکے اور مزیدہ دہی بڑھے بھی کھائیں جس کے لیے کچھ لوگ ایک ساتھ زیادہ دہی لاکر فریج میں رکھ دیتے ہیں تازہ دہی بھی فریج میں رکھنے سے کھٹی پڑ جاتی ہے چاہے بزار سے خریدی گئی ہو یا گھر میں بنائی گئی ہو اور دہی کھٹی ہو جائے تو اسے پھینکے مت بلکہ کیجئے یہ ایک چھوٹا سا کام اور دہی کو کھٹا ہونے سے بچائیں بہ آسانی دہی کو کھٹا ہونے سے بچانے کے لیے ہم آپ کو چند ٹپس بتاتے ہیں جس سے نہ صرف آپ کی دہی کھٹی ہونے سے بچے گی بلکہ میٹھی بھی رہے گی ٹپس اس طرح ہیں نمبر ایک دہی میں آپ پاوڈر والا دودھ دہی کے مقدار کے ایک چتھائی حصے کے برابر ڈال کر اچھی طرح مکس کر کے رکھتے ہیں اس طریقے سے آپ کی دہی کھٹی نہیں ہوگی کیونکہ سوکے دودھ میں سکروز اور لیکٹوز شامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کھٹا پن جلدی نہیں آتا نمبر دو دہی جمانے کے بعد اس میں ایک چمچ بیکنگ سوڈا ڈال دیں دہی کبھی کھٹی نہیں ہوگی نمبر تین اگر بزار سے دہی لائیں تو اس میں بھی بیکنگ سوڈا ڈال کر چھوڑ دیں یہ کبھی خراب نہیں ہوگی ان تینوں ٹپس میں سے کوئی بھی ایک ٹپ آپ آزمار کر دیکھیں ضروری نہیں کہ آپ تینوں ٹپس ہی استعمال کریں اللہ حافظ